اس فرٹیلائزر کا استعمال موسم گرمہ میں تمام پلانس کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے اس فرٹیلائزر میں بہت سے ایسے نیوٹرنٹس ہیں جیسا کہ فاس فورس، میگنیشیم، نائٹروجن، کیلشیم، پوٹاشیم، کاپر یہ تمام نیوٹرنٹس اس فرٹیلائزر میں موجود ہیں اور موسم گرمہ کے یہ آئیڈیل فرٹیلائزر ہے اس فرٹیلائزر کو بنانے کے لیے آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑے گا اس کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں جیسے ہی موسم گرمہ شروع ہوتا ہے مارکیٹ میں تربوز عام ہو جاتے ہیں ہم تربوز کا گودہ کھار کے تربوز کے یہ چھلکیں باہر پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بین میں پھینکنے کے بجائے اسے خاص ریسائیکل سے گزارا جائے یہ پودو کے لیے بہت اچھی خات تیار ہو سکتی ہے آئیے خات بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں تربوز کے ان چھلکوں سے فٹیلائزر بنانے کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوگا تربوز کے ان چھلکوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اس طریقے سے اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے اس کا پمانہ کیا ہے اگر یہ ایک کیجی ٹکڑے ہیں نا تو تین کیجی پانی ڈالنا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ تین گناہ پانی بڑھا دیں میرے پاس آدھا کلو چھلکیں ہیں میں ان چھلکوں کے اندر ڈیڑھ لیٹر پانی ایک اندازے کے مطابق دار رہا ہوں اگر ایسے رکھیں تب بھی ڈی کمپوزڈ ہو سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا پندرہ بیس دن بھی لگ سکتے ہیں ان ٹکڑوں کو جلدی ڈی کمپوزڈ کرنے کے لیے ہم دو چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر وان ہے سرکہ اور نمبر ٹو ہے گڑ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بہت پرانا گڑ پڑا ہو گیا ٹیک ہو گیا اب گڑ کتنا ڈالنے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آدھا کلو چھلکیں ہیں ڈیڑھ لیٹر پانی ہیں تو پچاس گرام ہم گڑ ڈالیں گے ایک اندازے کے مطابق یہ ٹکڑی پچاس گرام کی ہوگی گڑ ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ چوبیس سے اڈتالیس گھنٹے کے اندر یہ چھلکیں ڈی کمپوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے بکٹیریاز ایکٹیو ہوں گے جو روٹس کے لیے بہت اچھے حصابت ہوں گے مکس کرنے کے بعد اوپر دے دے ڈکن اس برتن کو اٹھا کے شیڈی ایریے میں رکھیں گے کم از کم دو دن کے لیے ایک دو دن کے وقفے پر یہ والی فٹریلائزر بھی قابل استعمال ہے کیونکہ اس کا کلر بھی تبدیل ہو چکا یہ دیکھیں کلر بھی تقریباً دارک ہو چکا ہے اب اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے کرنا کیا یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی ہے آدھا کلو چھلکیں ہم نے ڈالے تھے ڈیڑھ کلو پانی ہے سارا پانی اس طریقے سے ہم نے پون لینا ہے یہ والا پانی جو ہم نے پونیا یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ڈی کمپوز ہو چکا ہے صرف اور صرف دو دن کے اندر یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے گڑ کی وجہ سے یہ قابل استعمال ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ وہی ہے جتنا یہ لیکوڈ ہے اس سے تین گناہ ہم نے زیادہ پانی ڈالنا ہے یہ پانچ لیٹر پانی کے اندر اس طرح مکس کرتے ہیں اس کا بھی استعمال اسی طریقے سے کریں گے چھوٹے پلانٹ ہیں تو ایک وارٹر تھوڑا سا بڑا پلانٹ ہے تو ہافٹر دے دیں اس سے بڑا پلانٹ ہے تو ایک لیٹر دے دیں اس سے زیادہ نہ دیں تربوز کے چھلکے پہلے طریقے کے مطابق ڈی کمپوسٹ کریں گے تو دو سے تین دن لگ سکتے ہیں اس سے بھی اچھا آپ سے طریقہ شیئر کرتا ہوں جس سے زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنڈے کے اندر فٹریلائزر تیار ہو سکتی ہے تربوز کے ان چھلکوں کو چوبیس گھنڈے کے اندر ڈی کمپوسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان چھلکوں کا مولی گھنڈا کریں گے تقریبا ایک اندازے کے مطابق ہم نے سو گرام چھلکوں کا مولی گھنڈا کر لیا مولی گھنڈا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ایک لیٹر پانی کے لیے ہم نے یہ موڑی گھنڈا کیا ہے تقریباً ایک سو گرام چھلکے تھے جن کا موڑی گھنڈا کیا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد چھوٹی سی گھڑکی ٹکڑی زیادہ سے زیادہ دس سے بیس گرام ہو اس کے اندر ڈال دیں ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کریں بہت ضروری ہے اس کے اوپر ڈکن لگا دیں اور چھوٹیس گھنڈے کے لیے شیڈی ایریے میں رکھ دیں ٹھیک چھوٹیس گھنڈے پہلے جس فیٹیلائزر کو رکھا تھا وہ ڈی کمپوسٹ ہو چکی ہے اس کے علامت یہ ہے پانی کا کلر بھی تبدیل ہو چکا ہے اب اس فیٹیلائزر کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ وہی ہے آپ نے یہ والا پانی پن لینا ہے اس بچے ہوئے گودے کے اندر دوبارہ سے ایک مردمہ پانی ڈال کے دوبارہ فیٹیلائزر اسی طرح تیار کر سکتے ہیں اب رہی بات اس فیٹیلائزر کی اس کو کیسے استعمال کرنا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک لیٹر یہ تیار کردہ لیکوڈ ہے تین لیٹر سادہ پانی ہے اس کے اندر مکس کر دیں گے اس فیٹیلائزر کو اب استعمال کر سکتے ہیں سو فیصد کسی بھی پلانٹ کے لیے تربوز کے چھلکوں کو ایک تیسرے طریقے سے بھی ڈی کمپوسٹ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بڑا گھنٹے کے اندر فیٹیلائزر تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں تربوز کا یہ چھلکہ نظر آرہا ہے آپ کو کانٹے کے مدد سے اس طرح کھرچ لیں اوپر والا جتنا بھی اس ہے یہ سارا نرم کر لیں یہ وائٹ وائٹ نظر آرہا ہے یہ بھی ساف کر لیں یہ ریڈ ریڈ لگا ہوا ہے یہ بھی ساف کر لیں یہ گودہ سارا کھرچنے کے بعد کیا کرنا ہے کسی بھی برتن میں آپ ڈال سکتے ہیں یہ والا گودہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پانچ گرام گھڑ کی ٹکڑی ڈال دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے شیک کریں تاکہ ڈالا گیا گھڑ اچھے طریقے سے حال ہو جائے پانی کے اندر اسے اوپر سے ڈام کے بارہ گھنٹے کے لیے رکھ لیں ٹھیک بارہ گھنٹے کے بعد یہ فیٹیلائزر تیار ہو چکی ہے استعمال کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے جتنا یہ والا لیکوڈ ہے اس سے تین گناہ زیادہ سادہ پانی لینا ہے مطلب کہ یہ ایک گلاس ہے تین گلاس سادہ پانی ہم نے لے لیا ہے چھاننے کی مدد سے پنکے اس طریقے سے ڈال دیں یہ بچا ہوا پھوک دوبارہ اس گلاس میں ڈال دیں پھر پانی سے بر دیں اس طرح ایک مرتبہ اور لیکوڈ فیٹیلائزر حاصل کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر بھی تبدیل ہو چکا ہے اس کو اب استعمال کر سکتے ہیں تمام پلانٹس کے لیے یہ والا مرش کا پودہ آپ دیکھ رہے ہیں بے شک پودہ چھوٹا ہے اس کے لیے ایک بہترین فیٹیلائزر ہے استعمال کتنا کرنا ہے اتنے پودے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک وارٹر آپ نے یہ والی فیٹیلائزر استعمال کر لیں گا اس کے استعمال سے پودے کو بہت فائدہ ملے گا آپ پودے بہت اچھے طریقے سے گروہ کریں گے تربوز کے چھلکے باہر پھینکنے کے بجائے اس طریقے سے ری سائیکل کریں اور خود فیٹیلائزر تیار کر کے اپنے پودوں کو ہیلتھی رکھیں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں